ڈنگ کی مووی شارک خان اور راج کمار ایرانی پہلی بار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ہی ایک ڈیریکٹر اور ایک کتنا بڑا سٹار ساتھ میں آئے اور اس مووی کو لے کر کے کافی لوگوں کی رائے بٹی ہوئی ہے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مووی ایوریج مووی ہے یا راج کمار ایرانی کا بیسٹ کام نہیں شارک خان کا بیسٹ وقت نہیں ہے یہ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فیچرسٹک فلم ہے آج سے پانچ سال دس سال بعد جا کے لوگوں کو سمجھے میں آئے گی مووی اور کافی یادہ اس پر ڈیبیٹ بھی ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح کی پچر نہیں ہے جس طرح کی پچر ہیں دیکھنے کی بولی وڈ میں یا پھر جب آپ دیکھیں کہ جو ہندی سینما ہے اس میں لوگوں کو عادت لگی ہوئی ہے کہ مار دہڑ ہو وائلنس ہو اس طرح کی مووی نہیں ہے ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ ڈنکی مووی جو ہے شارک خان کا اس سال کا یا ابھی تک کا ایسا کوئی بیسٹ وقت نہیں ہے نہ ہی راج کمار سر کا بھی یہ بیسٹ وقت ہے بٹ دونوں نے جو ساتھ میں مل کر کے کام کیا ہے جو میسیج جو ایموشن جو مووی ڈیلیور کرنا چاہتی تھی میرے حساب سے وہ مووی نے ڈیلیور کیا ہے اور تھرو آؤٹ دے پچر مجھے کبھی بھی ایسا نہیں لگا کہ مجھے بوریت محسوس ہو رہی ہے یا مووی بور کر رہی ہے کئی پہ بھی کیونکہ دیکھیں آپ یہ جو ہے یہ مطلب یہ ٹاپک ہے یہ جو مطلب جو ریل انسیڈنس کو لے کر کے یا پھر جو سیچویشنز کیسے رہتی ہیں جو لوگ دیش کے باہر چاہتے ہیں ڈنکی ہو کر کے ڈنکی بن کر کے یا پھر جو ایسے بھی مائیگرٹ ہوتے ہیں تو وہ کافی چیزیں اچھی ہیں اس مووی کے اندر ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ پنجاب جو اس کے اندر دکھایا گیا ہے وہ اس طریقے کا پنجاب نہیں لگتا جیسا پنجاب ہے کیونکہ یہ سیٹ اپ اس کا بنائے گا تھا سیٹ اس کا بنائے گا تھا تو وہاں پہ شوٹیم ہوئی ہے تو وہ لگ رہا تھا جس طریقے سے یہاں پہ سبھی لوگوں نے جن بھی پانچ لوگ اس میں مہین کردار تھے جن بھی چاہے وہ تابسی پننوں شارک خانوں سب کا کام بریلینٹ تھا گانے بھی مووی کے آپ بول سکتے ہیں اچھے ہی تھے مطلب کہ جو لوٹ پوٹ گانا ہے وہ اچھا تھا مطلب جواب اس مووی کو تھوڑا ٹائم دیجی آپ مطلب ٹائم لگے گا اس کو کیونکہ یہ مووی ہے جو ابھی جسی بھی تارے کی موویز اس سال ریلیز ہوئی ہیں یا پھر پچھلے کچھ ٹائم میں ریلیز ہوئی ہیں ویسی نہیں چاہے وہ انیمل آپ دیکھ لیجئے پتھان دیکھ لیجئے دیوان دیکھ لیجئے ایک تھٹائیگر دیکھ لیجئے جیتنی بھی ابھی موویز بن رہی ہیں فائٹر بھی آنے والی ہیں تو وہ اس لحاظ کی مووی نہیں تھی شارک خان کی تین مووی آئی ہیں اس سال اور یہ تینوں میں یہ بیش نہیں ہے مطلب آس پاس ہے یہ مووی ان کے اور کافی لوگوں کا ایسا کہہ disappointment رہا ہے ان کو آپ دیکھیں کہ جو مکس ڈیموشنز ہیں اس کو لے کر کے کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہ آج سے پانچ سال دس سال آگے کی مووی ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم کسی ڈیریکٹر نے ٹرائے کرنے کوشش کری اور جس طریقہ کی مووی بناتا ہے اسی طریقہ کی انہوں نے مووی بنانے کی پوشش کری ہے اور کم سے کم لوگوں کو اچھا سینما پروسنے کی اچھا سینما دینے کی کوشش کری ہے چاہے آپ ویدو انہوں چوپڑا سر کی بھی ایک مووی آئی تھی ابھی ٹویلت فیل اس کو دیکھیں دیکھیں آپ تو وہ مطلب کی سال کے ایک تو one of the best movie اگر آپ میرے سب سے پوچھیں تو مانی جائیں گی اور دوسری طرف ڈنکی بھی کئی نہ کئی آپ بولیں گے کی جو ماردھر والی پچھروں کو اگر آپ الگ تھلک رکھ کر دیکھیں تو آپ کو ڈنکی ٹوپ ٹین میں ٹوپ فائٹ میں کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ مجھے یہ مووی اچھی لگی throughout the movie شارک خان کا چام اس لئے ہو سکتا ہے میرا شارک خان فین بائسڈ ہو یہاں پہ کہ میں اس ویے سے تاریف کر رہا ہوں اس movie کی شارک خان کو اس سکرین پہ دیکھنا ہمیشہ ڈیلائٹ اچھا لگتا ہے آپ کو اور ہمیشہ میں ایک ایموشن کے ساتھ میں خوش ہو کر گئی movie دیکھی میں نے اگر آپ کو بولنوں تو اور جہاں پہ جو ایموشنز ڈیلیور ہونے چیئے تھے کیٹر ہونے چیئے تھے جسے basically movie اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ جو ایموشن ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں تو یہ جو چیزیں تھیں کہ کچھ لوگوں کا کس طریقے سے اپنے گھر کی پریستی کو لے کر کے صدہارنے کو لے کر کے دوسرے دیش جانا اور وہاں پہ کن پروبلوم اکن کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ علاقی وہ اتنی طریقے سے نہیں دکھائی گئی ہیں پر جو جو ڈنکی بن کر کے جس طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں اس میں کے چلنجز ان کو آتے ہیں پھر وہ گھر پریوار کے چیزیں بھی ہیں ان کی گھر کی دکتیں بھی ہیں اس ویے سے جو ہے ان کو ڈنکی بن کر رہنا پڑ رہا ہے ایک کوٹ روم سین کافی اچھا ہے اس کا چارچ میں ایک تو سین ہے وہ کافی اچھا ہے اس کے اندر ڈانس جو مطلب کیا بولیں گانے جو ہے اس کے اندر وہ اچھے ہیں اور کچھ کو سین مطلب بہت اچھے ہیں اور سب سے ایکسٹرپشنل کام جس میں مطلب اس مووی میں کیا ہے وہ ویکی کوشل نے کیا ہے ویکی کوشل نے مطلب کی بہت اچھا کام کیا اس کے اندر مطلب کی تھوڑے دیر کے لیے وہ آتے ہیں اور ان کا جو مطلب کی جو کاؤز رہتا ہے باہر جانے کا اور کیوں مطلب کیوں جہاں نہیں پاتے ہیں کیا اسی سیچوچن ہوتی ہے وہ بیسٹ پارٹ تھا اس مووی کا اگر کوئی بھی بیسٹ پارٹ بولی ہے اس مووی کا تو وہ دو تین جو سینز ہیں چاہے وہ ویکی کوشل کے سینز بولی جیے چاہے آپ اس میں تابسی اور جو شارک خان ہیں ان کا ایک سینز رہتا ہے چارج کے اندر وہ بولی جیے اور کوٹ روم میں جو سیچویشن ہوتی ہے جو وہاں پہ جو شارک سر ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں انہوں ڈائلوگز نہیں ہے ایک اچھا اور ایک مطلب ایکسپریمنٹل سینیما آپ کو دیکھنے کو ملا اور ایک نیا ٹوپک آپ کو دیکھنے کو ملا وہ ہی نہیں کہ مہار دھاڑ اور اسی چیزیں ہوتی حالانکہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے وہ مطلب موویز میں نے بھی انجوئے کر رہی ہیں چاہے وہ پتھان ہو انیمل ہو اور جتنی بھی چاہے وہ جوان بولی جیے آپ تو ابھی فائٹر بھی آنے والی جیسے تو یہ سب موویز بھی ہم انجوئے کرتے ہیں بھٹ یہ ایک اچھی مووی تھی اچھا مطلب آپ فیملی کے ساتھ دیکھنے جا سکتے ہو اس مووی کو اور ایک اچھا سینیما شارک خان نے میرے طرف سے تو یہ دیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں مطلب مووی مطلب اس طریقے کی مووی نہیں ہے آپ کو جھیلنا پڑے ایسی مووی نہیں ہے مطلب کہ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ میں ایک بارت اس کو دیکھا ہی آسکتا ہے اور شارک خان کا چاند تھا اور راج کمار سار نے بھی مطلب اچھا ایک تریقہ سے کیا ہے ان کے طرف کا کام بھی مجھے تو اچھا لگائے یہ اوارال ایک تریقے سے میری پرتیقہ تھی اس کے اوپر آپ کا کیا ویچار ہے اس کے اوپر بتائیں کارپن شکشن کے اندر اور thank you thank you so much جائن جائے بارت